اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبرک وسلم وصل علی اسلامی فقہ یوٹیوب میں معاذ خواتینوں حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین اور دنیا کی عزتوں عظمتوں سے مالہ مال فرمائے آج ہونے جا رہا ہے رمضان المبارک کے پہلے عشر کا اقتدام دس ماں روزہ ہم نے رکھا اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالہ مال فرمائے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر دس محرم الہر آیت دس رمضان المبارک کا وظیفہ جو ہے وہ آپ کے سپرد کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے یہ عمل جو ہے ہمارے لئے اور لحاظ سے بہت زیادہ مفید رہے گا اور یہ عمل ہمیں دین اور دنیا کی عزتوں کا مالک بنائے گا اور یہی عمل ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بیڑا بھی پار ہوگا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہے یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تو ہم اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس کے اندر انسان جو بھی عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ کریم اسے کئی گناہ بڑا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں ماہ رمضان میں رزق کی ترقی کا یہ عمل بہت خاص عمل ہے رزق کی تمنہ کرنا انسان کی خواہشات میں شامل ہے اکثر لوگ رزق میں اضافے کے عاملین سے رہنمائی لیتے ہیں یا کتابوں رسالوں سے ایسے وظائف جو ہے وہ تلاش کر کے پڑھتے ہیں اور ایسے حضرات کے لیے ماہ رمضان انتہائی اہم مہینہ ثابت ہو سکتا ہے اس ماہ میں چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کریں عبادت کریں اور ماہ رمضان میں قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کا زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ عظمتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو ہے اسے بھی بہت بڑا فرما دیتے ہیں اور ماہ رمضان میں دعا کی مدد سے رزق تو بڑھتا ہی ہے تو یہ مہینہ ویسے بھی اللہ کا مہینہ ہے جس میں اللہ کے بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے ایک بار ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابوزو رہا کرو تیرا رزق بڑھ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمان کی روشنی میں ہر مسلمان کو بابوزو رہنا چاہئے تاکہ اس پر اللہ تعالی کی جو رحمتیں ہیں وہ نازف ہوتی رہیں اور انسان اللہ کریم کا جو قرب ہے وہ اسے ملتا رہے اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی کی جب رحمت انسان کو ملتی ہے انسان پر برستی ہے تو پھر انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں تو اللہ کریم جو ہے بہت ہی مہربان شفیق اور بہت احسان کرنے والی ذات ہے ہم بندے گناہوں پہ گناہ بھی کریں پھر بھی اس کی رحمت ہمارے اوپر برستی رہتی ہے تو اس مہینے کے اندر کوشش تو یہی کریں کہ ہم اللہ تعالی کو راضی کریں اللہ تعالی کے حضور جھکیں عبادت کے ذریعے تسبیعات کے ذریعے وظائف کے ذریعے یہ عمل جو ہے رشتوں کی رکاوٹ دور کرے گا رزق میں وسط برکت اور اضافے اور کرزوں سے نجات کے لیے یہ عمل بہت ہی مفید ہے ہم نے کیا کرنا ہے دس رمضان کے دن رات میں سب سے پہلے وضو کرنا ہے اور وضو کرنے کے بعد ہم نے دو رکعت نماز نفل اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں صورت الفاتح کے بعد اکیس مرتبہ صورت اخلاص پڑھنے ہیں ٹھیک ہے دو رکعت نماز نفل پہلی رکعت میں بھی اکیس مرتبہ صورت اخلاص اور دوسری رکعت میں بھی صورت اخلاص اکیس مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اور ان نفل اور درود کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کریں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر خلوص دل انکساری آجزی کے ساتھ ہے کم از کم دس پندرہ منٹ تک اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے حضور پاک کی ساری امت کے لیے دعا کریں یہ نہایتی ازمودہ وظیفہ ہے آپ یقین جانیے کہ اس وظیفے کے پڑھنے کی بدولت بڑی عمر کے لڑکیوں لڑکوں کی شادی جو ہے وہ رشتے جو ہیں وہ انشاءاللہ ہوتے ہیں اور اگر کوئی رکاوٹ ہو تو وہ دور ہوتی ہے گھروں میں خوش و آباد ہوتے ہیں اور یہ نفل جس نے پڑھے کسی کی کوئی بھی حاجت ہے تو انشاءاللہ ہوتبارک و تعالی اللہ کریم کے فضل و کرم سے وہ کوری ہو جائے گی رمضان المبارک کا یہ بہت خاص وظیفہ ہے میں پھر بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے کیا کہ وضو کرنے کے بعد دو رکت نماز نفل حاجت واسطے اللہ تعالی کے بندگی اللہ تعالی کی موکباللہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں سنہا سورت فاتحہ کے بعد اکیس مرتبہ سورت اخلاص اس رکت کو بورا کریں پھر دوسری رکت میں جائیں اور دوسری رکت کے اندر پھر آپ نے اکیس مرتبہ سورت الاخلاص جو ہے آپ پڑھیں سلام پھرنے کے بعد گیارہ مرتبہ دروس شریف پڑھیں پھر نفل دروس شریف کا ثواب نبی کریم عروف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعتن توفتہ نظرانتن ثواب پیش کریں اور کم از کم دس سے پندرہ منٹ اللہ کریم کے حضور دعا کریں حاجات کے لئے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے فضل و کرم سے جو ہے قسمت بدلے گی اللہ تعالی دین اور دنیا کی عزتوں اور عزمتوں سے مالہ مال فرمائیں گے اور جتنی بھی بڑی مشکلات ہیں انشاءاللہ وہ مشکلات اللہ کے فضل و کرم سے آسان سے آسان تر ہوتی جائیں گی تو یہ وظیفہ خود بھی کریں اہل خانہ سے بھی کروائیں اور انشاءاللہ پورا سال رزق عزت دولت یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ملیں گے اور اللہ کریم ہمیں دین اور دنیا کی عزتوں اور عزمتوں سے شان و شاکت اور رفعتوں سے بھی مالہ مال فرمائیں گے تو اپنی مخلصانہ دعاوں میں التجاؤں میں بندہ فقیر کو بھی یاد رکھنا انشاءاللہ تبارک و تعالی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ